بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان حاشمی صاحب اور نواز شریف کے جو معالج ہیں ڈاکٹر ادنان حاجہ ان کا کوئی صحافیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو عرفان حاشمی صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف کے معالج تو زیادہ آج کل جب سے لندن میں گئے ہیں میڈیا کے ساتھ زیادہ اتنا انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں اور جو ہیلتھ بلٹن وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر نواز شریف کی صحت کے حوالے سے دیا کرتے تھے لندن میں جا کے وہ ہیلتھ بلٹن بھی نہیں دے رہے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے تو پھر صحافیوں کے ساتھ ڈاکٹر ادنان خاجہ کا جھگڑا کیا ہوا تو عرفان حاشمی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں میرا آپ سے پریسائسلی پہلا سوال یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ادنان خاجہ صاحب پاکستان سے نواز شریف کے ساتھ گہے تھے لندن اور ابھی ان کا مجھے سننے میں آیا ہے کہ کوئی صحافیوں کے ساتھ وہاں پر جھگڑا ہوا ہے اور صحافیوں نے ان کے اوپر یہ زور ڈالا ہے کہ آپ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ہمیں اگاہ کریں لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑ پڑے اس سوال پر دیکھیں عمران صحافیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ تک جو ہے وہ خبر پہنچائیں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو خبر سے غرض ہے اور یہی ہر ایک صحافی کا کام ہوتا ہے اور اسی اسنا میں کافی دنوں سے جو ہے لوگ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی اس وقت صورتحال کیا ہے صحت سے متعلق سوالات جو ہیں ان سے ہی پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ تو ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا لیکن انہوں نے جو ہے وہ کچھ سے حاصل جواب کبھی بھی نہیں دیا اور اب سوال جو ہے اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ روز پہلے ہی کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے انہیں ہسپتال میں ان کا پری ایڈمیشن ایگزیمنیشن ہوا ہے تو اس ایگزیمنیشن کا کیا ہوا پھر انہوں نے کہا کہ دو رہز پہلے ہو چکا تھا تو بہت سارے تضاد جو ہے ان کی گفتگو میں پایا جاتا تھا بہت سارے صحافی انہوں سے سوال کیا کہ سر آپ بتائیں دوکٹر صاحب بتائیں کہ صورتحال کیا ہے تو اس پر وہ تلخ کلامی جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی جس میں میں بھی شامل تھا اور انہوں نے ایک بہتی غیر مراسب رویہ جو ہے وہ اپنایا جو ڈاکٹر ادنان کو نہیں اپنانا چاہیے تھا اور انہوں نے اپنے جو پیشہ ورانہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نواز شریف کو جو ہے وہ لوگ آفٹر کرنا ہے خیر جو رویہ اپنایا گیا میں صرف اس پر یہ کہوں گا کہ وہ صحیح نہیں تھا صحافیوں سے بدتمیزی کرنا اور الفاظ انگریزی کے مشکل مشکل الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے انہیں برا بلا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں زیب نہیں دیتا اگر آپ پاکستان میں پلیڈلیس کاؤنٹ کا بارہا ذکر کر سکتے ہیں ٹوٹر کے اوپر آ کر اس کا ذکر کر سکتے ہیں تو صحافیوں کے سوالات کا آپ کو جواب بھی دینا جو ہے وہ پڑے گا چاہے وہ آپ سے ٹیلی فون پر بات کریں چاہے وہ آپ سے ٹوٹر اکاؤنٹ پر بات کریں چاہے آپ کو میسیجنگ کریں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے رویہ جو اپنایا وہ مناسب نہیں تھا اچھا رفان بھئی میرا پہلے ہی سوال کا سپلیمنٹیس سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ادنان خادر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب نواز شریف یہاں سے زمانت نہیں ہوئی تھی وہ لندن کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے وہ جیل میں تھے زمانت بھی انہیں جہاں وہ نہیں مل رہی تھے تب تو وہ ان کی صحت کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے عوام کو اگھا کیا گرتے تھے جب سے وہ لندن میں گئے ہیں نواز شریف کے صحت کے حوالے سے وہ ہیلتھ بولٹن کیوں نہیں دے رہے کیا شریف خاندان کے جانب سے انہیں یہ روک دیا کیا ہے کہ اب آپ نے نواز شریف کے صحت کے حوالے سے میڈیا کو بلکل اگہا نہیں کرنا آپ نے پہلے سوال کا ایک سپلیمنٹ روڈ سوال کر دیا کہ ہیلتھ بولٹن اچھا بڑا بڑا زبردست یہ جملہ ہے ہیلتھ بولٹن بلکل ہیلتھ بولٹن جاری رہا ہے پاکستان کے طرح ہیلتھ بولٹن جو ہے اس کی نشیات بند ہو گئی ہے اس ہیلتھ بولٹن کی اگر ہم بات کریں تو بلکل بریف کرتے ہوئے نظر آتے تھے اچھا یہ بھی سمجھ نہ ہوگا عمران کے برطانیہ کے اندر جب ایون فیلڈ کے باہر میرے جیسے لوگ تو سارا دن وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے میں نہیں گیا کیونکہ میری اپنی طبیعت جو تھی وہ خراب تھی اور کچھ دنوں میں میری بھی اپنی سرجری جو ہے وہ ہونے والی ہے گردن کی تو لیکن آپ کو بتاؤں کہ میری جیسے وہاں پہ صحافی بہت کام ہوتے ہیں جب وہ سرکل صحافیوں کا جب انہوں نے کوئی خاص بات یا خاص پیغام جو ہے وہ آپ میڈیا کے سامنے رکھنا ہوتا ہے تو انہیں میسیجنگ کر کے لوگوں کے سر یہ بلایا جاتا ہے اور وہ سرکل کے اندر آپ کو ایک دم سے صحافی جو ہے ایون فیلڈ کے باہر نظر آئیں گے کیونکہ اس دن کوئی نہ کوئی بڑا بیان کوئی نہ کوئی بڑی بات کوئی نہ کوئی پسند کی بات جو ہے اس دن کی جاتی ہے تو یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو لوگ بارہا کہتے ہیں کہ یہ من پسند صحافی آتے ہیں من پسند صحافی جو ہے وہاں پر سوالات کرتے ہیں تو وہ سوال کرتے کیسے ہیں وہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ہیلتھ بلوٹن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خموش ہو گئے جس دن آپ یاد رکھے گا ڈاکٹر انان نے اپنی مرضی کی گفتگو کرنی ہوگی اس دن تمام ٹیلی ویون چینلز پر وہی گفتگو چلے گی جو وہ چاہ رہے ہوں گے تو ہمیں صحافیوں کو بھی اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا میں تو خیر سوال ہمیشہ ان سے سخت کرتا ہوں اور بارہا کر رہا ہوں کہ بتائیں کہ کتنے پلیٹلیس ہیں بتائیں ہیمیٹالوجز کی ریپورٹ کیا ہے بتائیں کہ صحت ان کی اب کیسی ہے بتائیں تو ہم تو روز پوچھ رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے بھائی یہ ان کی مرضی ہے لیکن ہیلتھ بلٹن جو ہے وہ غیر موینہ مدت کے لیے خاموش ہے ایفان بھائی میرے آپ سے سوال یہ بھی ہوگا کہ جب سے نواز شریف صاحب یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں وہ لندن میں تقریباً ان کو پونے تین مہینے ہونے کو ہیں وہاں پر ان کے ابھی تک ٹیسٹ ہی چل رہے ہیں جب کہ کہاں یہ جا رہا تھا جائے گا تحال تو ایسی کوئی بات سمجھے نہیں آ رہی کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اچھا عمران بلکل آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ روز پہلے نواز شریف کے جو پرسنل مولیج ہیں ڈاکٹر عددان انہوں نے ہی کہا تھا کہ ان کو بہت جل جو ہے رول برومٹن ہسپتار میں داخل کروایا جائے گا جہاں پہ انجیوگرام ٹیسٹ ہوگا کنٹراسٹ کے ذریعے جو ان کے خون میں انجیکٹ کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون سی شرینیں جو ہیں بند ہیں یہ تمام انفرمیشن جو تھی وہ ڈاکٹر عددان ہمارے سے شیئر کرتے رہے اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کی بات بھی کی آپ نے انہیں کہا کہ بہت جلد ہم انہیں ہسپتار میں داخل بھی کروائیں گے اور اب ان کو ہسپتار میں داخل نہیں کروایا جا رہا بنیادی وجہ جو اس کی سامنے آئی ہے وہ مریم نواز کا یہاں پہ نہ ہونا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ڈلینگ ٹیک ٹیکس ہیں اور کچھ نہیں ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز بھی یہاں پہ آ جاتی تو یہ صورتیں اور یہ حالات کو جو ہے وہ ٹویسٹ کیا جا رہا ہے ایڈمیشن ہونا تھا حالات پہلے جو بیان کیے گئے میڈیا کے ساتھ کہ بہت ضروری ہے فوری ہسپتار لے جائے جائے پاکستان سے باہر لے جائیں علاج کروائیں اور اب صورتحال جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر انان نے جو انفرمیشن میڈیا سے کافی پہلے شیئر کرنا شروع کی اٹھتر روز گزر گئے ٹیسٹ کا بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے ہمیٹالوجس کی ریپورٹس آج تک ہمارے سے شیئر نہیں کی گئی ڈاکٹر لارنس کی ایک ریپورٹ ہے جو شیئر کی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی ریپورٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور صرف زبانی جمع خرچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر انان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک مفصل ریپورٹ جو وہ ریپورٹس جو ہسپتال کی ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں کون سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں روائل پرپنٹن کب لے کر جائے جائے گا اس جمعیرات نہیں ہوگا اگلے جمعیرات ہوگا پچھلے جمعیرات کو جو تھا ان کا ٹیسٹ ہو وغیرہ وغیرہ یہ باتیں جو ہیں یہ مجھے نہیں زمجھ میں آتا کہ کیوں وہ ایسی ڈیلین ٹیکٹکس جو ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں آپ نے تین مہینے کا کہا اٹھتر روز گزر چکے ہیں اب تک میان آماز شریف کو یہاں پر موجود ہیں اتنے سارے ٹیسٹ ہونے کے باوجود ان کا مرض جو ہے وہ اس طرح تشخیص نہیں ہو سکی قوت مدافعت کی بات کی جا رہی تھی ریزیسٹنس پاور کی بات کی چاہتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوا آج تک نہیں پتا چل سکا پلیرلیس کاؤنٹ کیا ہے وہ پتا نہیں چل سکا انجیو گرام ٹیسٹ ہوگا کب ہوگا اور کیسے ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر نانی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں جی عرفان بھئی ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی نواز شریف جو ہیں وہ کافی بزد ہیں اور وہ اسرار کر رہے ہیں کہ جب تک مریم نواز پاکستان سے لندن نہیں آئیں گی وہ اپنا جو سرجری ہے یا ٹریٹسمنٹ ہے جو ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے وہ بلکل ایسا کوئی قدم نہیں لیں گے مریم نواز کے لندن آنے تک اس کی کیا وجہ ہے کیوں نواز شریف بزید ہیں یا اسرار کر رہے ہیں کہ پہلے مریم نواز لندن پہنچے تو پھر وہ اپنے علاج کرانے کے لیے کسی ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے اچھا امران آپ خود ادالتیں کرتے رہے ادالتوں کی بیٹ کرتے ہو میں نے بھی پاکستان سپریم کورٹ کی بیٹ بہت عرصہ کی لائر مومنٹ جو ہے بہت ہی اسے قریب سے دیکھا ججریز کو بہت قریب سے دیکھا ساکر بن حصار جو ہے ان کے ادالتوں میں کھڑے ہوگے میں بھی ریپورٹنگ کرتا رہا جب وہ لاہور آئے کورٹ میں ایک جج تھے پھر چیف جسٹس بھی بنے اس سے پہلے عمرتہ بندیال جسٹس منظور ملک جسٹس خلیلی رحمان رمضے شیخ حسمر سعید جسٹس آسف سعید خوصہ یہ تمام جسٹس جو ہے ان کے ادالتوں میں میں نے بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ ریپورٹنگ کی ہے اور ادالتی نظام جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اب جو بیل کی جو بات کی جا رہی تھی جو خیر بیل نہیں ملی اور زمانت جو ہے مریم نماز کی نہیں ہوئی اور ڈلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یہاں پر یقیناً استعمال کی جا رہی ہیں لندن کے اندر اور مشروط کیا جا رہا ہے نواز شریف کے علاج کو مریم نواز کے برطانی آنے سے دیکھیں کوئی ایسی شر جو رکھی نہیں گئی تھی جب آپ برطانی آئے تھے آپ اپنے علاج کی غرصے آئے تھے اب میڈیا کے ذریعے ٹویٹس کے ذریعے اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے یہ نیریٹیو جو ہے اسٹربش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ ان حالات کے اندر اگر پولیٹیکل موٹیوز گین کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہانہ کر کے یہاں پر آئیں اور پھر اپنا علاج بھی نہ کروائیں تو اس پر سوال بھی اٹھیں گے اس پر جو ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا اور لوگ اس کو جو ہے جس طرح جو ایک مسلم اگنون کی جو ساخت ہے اسے بہت متاثر ہوگی شیباز شریف یہاں پر موجود ہیں نواز شریف یہاں پر پہلے سے موجود ہیں سلمان شیباز یہاں پر پہلے سے موجود ہیں صاحبہ بھی یہاں پر آ جائیں گی تو یقین ہے جو پورا فیملی ٹری ہے وہ مکمل ہو جائے گا علاج ایک ایک کر کے جسے آپ نے کہا کہ جا رہے ہیں تو بالکل جا بھی رہے ہیں اور یہاں پر آ بھی رہے ہیں تو ہمیں اس پورے پروسس میں جو پولیٹیکل سینریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ نو لیگ کس قسم کی سیاست چاہتی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیسے جو ہے قائم کر رکھ پائے گی یہاں سے جن حلاب میں پاکستان یہ فیملی گئی اور پھر واپس یہاں پر آئی اپنے علاج کے غرصے اور پھر مریم نواز صاحبہ اگر وہ پاکستان سے یہاں پر آتی ہیں تو کرٹیسزم تو اب ہوگا لوگ وہ ووٹر وہ عوام جنہوں نے عمران خان کو الیکٹ کیا ہے عمران خان کی حکومت لے کر آئے ہیں تو ان باتوں کو آسانی سے نہیں اب جانے دیں گے اور سینیریو بھی یہی بن رہا ہے اس میں کسی جماعت کی فیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دکھ رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے نواز شریف یہاں پر آئے شباز شریف یہاں پر آئے مطالتی سوال ہم نے ان سے بھی یہ کیا بلکہ ایک دن تو عمران ایسا ہوا کہ ایک صاحبہ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ باکستان کیوں نہیں جاتے انہیں کہا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں تو اس کے سب کی باتت ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی آنے والے دنوں کے اندر اور delaying tactics بلکل صحیح کا delaying tactics ہیں اور یہ ہو رہی ہیں